پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مسلمان کے اوپر ایسی سکتی کی ہوتی ہے اور کرسکرائب کیوں اتنا زیادہ نہیں وہ کرتے ہیں میں انہوں پہلے لیکن ان کے پاس ایک اور وہ کرتا ہے چیزیں مسلمان نہیں کرتا بہت شکریہ بیٹا سوال کرنے کا حضرت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا سوال کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بتانے وہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان کو جب کرسکرائب سے دوسرے غیر مسلموں سے کمپیر کریں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان پر بہت زیادہ سختی ہے عبادت کی اور چیزوں کی اور بہت زیادہ پابندی ہے جو کہ دوسرے لوگوں پر نہیں غیر مسلموں پر تو مسلمانوں پر اتنی سختی کیوں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ روحان جو ہے وہ خانکہ کا ننہ منا بچہ جو ہے اور یہ ماشاءاللہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اللہ نے اس کو جو ہے بڑا اچھا ذہن اور فہم سے نوازا ہے اور یہ بڑوں کی طرح بڑے اچھے سوال لے کے آتا ہے تو سوال بہت اچھا ہے اس نے کیا ہے کہ مسلمانوں پر اتنی سختی کیوں ہیں اور عیسائی اتنے آزاد کیوں ہیں پہلی بات یہ اس کو سختی نہیں کہتے اس کو سختی نہیں کہتے دیکھو اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم جب صاف ستری چیز کھانا تو یہ سختی نہیں ہے یہ رحمت ہے یہ رحمت ہے یہ آپ کو گائیڈ کر دیا گیا کہ یہ صاف ستری چیز کھانا یہ پانی نہیں پینا اس کے اندر پشاب ملاوہ ہے یہ نہیں پینا یہ والا پانی پینا یہ صاف سترا پانی اب آپ کہہ کہ یہ سختی ہے دیکھو وہ عیسائی تو پشاب ملا پانی پی گئے مجھے آپ نے پینے سے روک دیا یہ روکا آپ کو سختی نہیں کیا آپ پر رحمت کی ہے آپ کے شفقت کی ہے کہ آپ کو پاکیزہ اور صاف سترے پانی کی طرح لے گئے جیسے آج آپ دیکھتے ہیں منر وارٹر پینا لوگ فخر سمجھتے ہیں میں تو نل کا پانی پیتا میں تو منر وارٹر پیتا ہوں مجھے تو فلٹر وارٹر چاہیے وہ بھی پولینڈ سپنگ چاہیے جو پیور جو ہے وہ منر وارٹر ہے باقی تو پیوریفائیڈ وارٹر ہے مجھے وہ چاہیے تو اب یہ کیا یہ سختی نہیں ہے یہ تو آپ اور پاکیزہ اور صاف ستری چیز آپ پی رہے ہیں اور وہ آپ کی صحت کے لئے قابل فخر ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کو یہودیوں کو ہندووں کو اور زرطشت کو اور مسلمانوں کو سب کو جینے کے لئے حلال حنام کا ذابطہ سب کو دیا ہے عیسائیوں کو کہا کہ یہ حلال تم نے کھانا حرام نہیں کھانا یہ نہ پاک کو ہاتھ نہیں لگا پاک کو ہاتھ لگانا انہوں نے کیا کہ وہ اللہ سے غافل ہو گئے اللہ کی یہ رحمت و شفقت کو سمجھے نہیں اور وہ گاند اللہ بلہ جو موں میں آئے کھا لیا جو ہاتھ آئے کھا لیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو گئے اللہ کی نظر میں گر گئے اللہ نے ان کو کہہ دے غیر المغضوبی آلین یہ یہودی وہ ہے جن پہ اللہ کا غزب ٹوٹا ہے اور عیسائی وہ ہے جو گمراہ ہو گئے ہیں جو ہماری شفقت اور رحمت کو پہچانتے نہیں ہیں ہاں مسلمان جو ہیں وہ حلال رحم کو کیر جو کر رہے ہیں یہ ہماری شفقت کو پہچان رہے ہیں ہم نے شفقت سے کہا کہ یہ نہ پیو یہ پی لو شراب نہ پیو مشروب پی لو ہم نے کہا یہ خنزیر نہ کھو بکرے کا گوشت کھالو تو نتیجہ کیا ہو یہ شفقت تھی ہمیں پاکیزہ اور پیور چیز کھلائے جا رہی ہے پہننے اوڑنے میں کہا کہ یہ نہیں پہننا یہ شیطانی لباس ہے ہاں یہ پہننا یہ رحمانی ہے یہ رحمان نے اجازت دی ہے یہ پہننا اس میں تمہارا سطر ڈھپ گیا اور تم بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہو یہ پہننا تو یہ سختی نہیں ہے یہ شفقت ہے محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گائیڈ کرنے کہ ہمیں اس طرح چلنا ہے اور مسلمان اس کو لے لیتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن یہ دوسرے لوگ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہتے ہیں اوہ جی دیکھو تم دیکھو یہی کھا سکتے ہو تم یہ نہیں کھا سکتے ہو میں تم بکرے کا گوشت کھا سکتے ہو خنزیر پورک نہیں کھا سکتے دیکھو ہم تو کھاتے ہیں تو یہ یہ آزادی نہیں ہے یہ آزادی نہیں یہ تو لانت ہے کہ انہوں نے اللہ نے منع کیا تھا نہیں کھانا خنزیر کیونکہ خنزیر کھانا یہودیوں کو بھی منع تھا ان کے دین میں عیسائیوں کو بھی منع تھا ان کے دین میں سب دینوں میں منع تھا وہ کھا رہے ہیں تو اللہ کے نافرمان بن رہے ہیں اس لئے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ نیک اور اچھی ہدایت دے کہ پیور و خالص اللہ تبارک و تعالی کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی شفقت و رامت ہے سختی نہیں ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر